آدھا یہ آکاش ونی ہے خبروں کے ساتھ میں شبانہ رحمان بھارت اور لاوس نے وفائی تعاون اور کسٹم سمیت مختلف شعبوں میں چھ سمجھاتوں پر دستخد کیے ہیں وزیراعظم نریند موڈی نے بینتیان میں مشرقی ایشیا سربراہ اجلاس سے خطاب کیا سائبر، بحری اور خلا کے شعبوں میں تعاون کو مستحقم کرنے پر زور دیا وزیر دفاع راجناس سنگھ نے آپریشنل تیاریوں اور صلاحیتوں کے عالی میارات کے لیے فوج کی ستائش کی ہے بھارت نے لیبنان میں سیکیورٹیک کی بگردی ہوئی صورتحار پر تشویش کا اظہار کیا ہے جاپان کے ایٹم بم حملے میں زندہ بچ جانے والے گروپ نیہون ہیدین کیور کو دوہزار چوبیس کے نوبل امن انام سے نوازا گیا ہے اور ملک بھر میں نوراتی تقریبات اپنے شباب پر ہیں اب خبریں تفصیل سے بھارت اور لاو پی ڈی آر نے آج دفاعی تعاون کسٹمز آڈیو ویجول اور وراست کے تحفظ سمیت مختلف شعبوں میں چھ مفائمت ناموں پر دستخط کیے ہیں بھارت نے بھارت اقوام متحدہ ترقیاتی شرکتداری فنڈ کے ذریعے خورا کو تغزیہ بخش بنانے کے ساتھ لاوز میں تغزیہ کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے ایک پروجیکٹ میں ایک میلین امریکی ڈالر مالی امداد فراہم کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے ان مفائمت ناموں پر دستخط لاو پی ڈی آر کے وینتی آنے کے مقام پر وزیراعظم درین موڈی اور لاو پی ڈی آر کے ان کے ہم منصب سونیکسی سیفینٹین کی موجودگی میں کیے گئے لاوز کے اپنے دورے کے دوسرے روز وزیراعظم درین موڈی نے آج وینتی آنے میں لاو پی ڈی آر کے صدر تھانگلون سیسولیہ سے ملاقات کی وزیراعظم نے آسیان سرورہ کانفرنس اور مشرقی ایشیا سرورہ کانفرنس کی کامیاب میزبانی کرنے کے لیے صدر سیسولیت کو مبارک بات دی میٹنگ کے دوران دونوں رہنماؤں نے قریب شراکتداری کو مزید مستحکم کرنے کے اپنے عظم کا اعادہ کیا اور باہمی تعلقات پر بھی گفتگو کی صدر سیسولیت نے سمدھی توفان یاگی کے سبب آئے سیلاب کے پیش نظر لاو پی ڈی آر کے لیے انسانی بنیاد پر بھارت کی طرف سے دی جانے والی مدد کے لیے وزیراعظم درین موڈی کا شکریہ اعادہ کیا وزیراعظم درین موڈی نے بھی وینتیان میں لاو پی ڈی آر کے وزیراعظم سونیکسے کے ساتھ باہمی گفتگو کی دونوں رہنماؤں نے ترقیاتی شراکتداری، صلاحیت سازی، آفات کے بندوبست، قابل تجدید، توانائی، وراثت کی بحالی، معاشی تعلقات، دفاع اشتراک اور عوام سے عوام کے درمیان تعلقات کے علاوہ باہمی تعاون کے مختلف شعبوں پر بات چیت کی لاو پی ڈی آر کے وزیراعظم نے بھی سمدری توفان یاگی کے سبب آئے سیلاب کے پیش نظر لاو پی ڈی آر کے لیے انسانی بنیاد پر بھارت کی طرف سے دی جانے والی مدد کے لیے وزیراعظم نرین موڈی کا شکریہ اعادہ کیا اس سے پہلے پینتیان میں انیسویں مشرقی ایشیا سرورہ کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم نرین موڈی نے اس بات پر زور دیا کہ ایک آزاد کھلا سب کی شمولیت والا خوشحال اور ذابطوں پر مبنی بھارت بحر القاہل خطہ پورے علاقے کے امن اور پیش رفت کے لیے اہمیت کا حامل ہے جناب موڈی نے کہا کہ جنوبی بحرہ چین کے خطے میں امن و سلامتی اور استحقام پورے بھارت بحر القاہل خطے کے مفاد میں ہے دہشتگردی کو عالمی امن اور سلامتی کے لیے ایک سنگین چیلنج قرار دیتے ہوئے وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ دہشتگردی سے پیدا ہونے والے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے انسانیت کو مل کر کام کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ سائبر بحری اور خلا کے شعبوں میں تعاون کو بھی مستحقم کیا جانا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی ضروری ہے کہ بحری سرگرمیوں اور خلا کی آزادی کو یقینی بنایا جائے دنیا کے مختلف خطوں میں جاری جنگ پر تشویر ظاہر کرتے ہوئے جناب موڈی نے کہا کہ مختلف خطوں میں جاری جنگوں سے عالمی جنوب خطے کے ملکوں پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں وزیراعظم نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ نہایت ضروری ہے کہ اقتدار اعلی علاقاء سالمیت اور بینالقامی قوانین کا احترام کیا جائے میڈیا کے افراد سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے سیکریٹری ایسٹ جیدیب مجمدار نے کہا کہ وزیراعظم موڈی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ میاما کو بھی الگ تھلگ نہیں رکھا جانا چاہیے بلکہ اسے بھی ہر معاملے میں شامل کیا جانا چاہیے اپنا کامیاب دو روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد وزیراعظم نرید موڈی آج شام نیدیلی پہنچ گئے وزیر دفاع راجناس سنگھ نے آپریشنل تیاریوں اور صلاحیتوں کے عالی میار کے لیے بھارتی فوج کی تعریف کی ہے جناب راجناس سنگھ سے کمکی راجدھانی گینگ ٹاک میں فوجی کمانڈروں کی دوسری کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے وزیر دفاع نے کہا کہ اس طرح کے فورم میں دفاعی سفارتکاری جنگی معلومات دفاعی بنیادی دھانچے ملک میں ہی تیار کیے گئے ہتھیار اور دفاعی افواج کی جدیدکاری سے متعلق امور پر ہمیشہ غور خوص کیا جانا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ جنگی تیاریاں بھی جاری رہنا چاہیے بعد میں سہ پہر میں وزیر دفاع نے پریڑنا اسطل کا ورچولی طور پر افتتہ کیا جو ان بائیس بہادر فوجیوں کے لیے بخف کی گئی ہے کیادگار ہے جنہوں نے گزشتہ اکتوبر میں برفیلی جھیل کے اچانک پھٹنے سے آئے سہلاب کے دوران اپنی جانیں گمائی تھی اس پریڑنا اسطل نے ان جوانوں کی بہادری کو اتحاد میں ہمیشہ کے لیے انکت کر دیا جب تک یہ حصل رہے گا تب تک یہاں اس چینٹر کے لوگوں کو ہمارے جوانوں کے شورے سے پرشت کرائے گا انہیں پریڑنا دے گا بھارتی بحریہ کا نیول انویشن انڈیجنائزیشن سیمینار سواولمبن دوہزار چوبیس کا تیروں ایڈیشن اس مہینے کی اٹھائیس اور انتیس تاریخ کو نئی دلی میں منقض کیا جائے گا مزارت دفاع نے بتایا ہے کہ ایسی توقع ہے کہ یہ سیمینار اخترار اور ملک میں ہی تیار کرنے کی جدو جہد کو نئی اور مضبوط جہد فراہم کرے گا مزارت نے بتایا کہ سواولمبن کے پچھلے دو سے زیادہ ایڈیشن میں بھارتی بحریہ کو بھارتی سنت سے دو ہزار سے زیادہ تجاویز موصول ہوئی ہیں جو ایک سو پچپن چیلنجوں میں تبدیل ہو گئی ہیں تاکہ اصل رمونے کے فروغ میں سہولت فراہم کی جا سکے اس پہل نے دفاعی مہارت آئی ڈی ایکس اس سکیم کے لیے اخترار کے تحت دو سو سے زیادہ ایم ایس ایمیز اور سٹارٹ اپس کے ساتھ تعاون کو یقینی بنایا ہے بھارتی کوزگارڈ کے لاپتہ پائلٹ کی لاش کل گجرات کے پور بندر کے پچپن کلومیٹر جنوب مغرب سے برامت کی گئی ہے بھارتی کوزگارڈ کے مطابق اس نے لاپتہ کمانڈنٹ راکیش کمار رانہ کا پتہ لگانے کے لیے بھارتی بحریہ اور دیگر فریقوں کے ساتھ تلاشی کی مسلسل انتھک کوششیں انجام دیں جدید طرز کا ہلکہ ہیلیکاپٹر ایم کے تین پچھلے مہینے کی دو تاریخ کی رات کو اس وقت سمندر میں گر گیا تھا جب یہ موٹر ٹینکر ہری لیلہ کے عملے کے ممبر کو طبی مدد فراہم کرنے کے لیے جا رہا تھا اس ہیلیکاپٹر پر دو پائلٹ اور فضائی عملے کے دو گھوٹا خور سوار تھے قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئیے نے 36 گھر میں سی پی آئی ماونواز ہتھیاروں کی سپلائی کی سازش میں ملوث مزید دو اہم ملزمین کو گرفتار کیا ہے ایجنسی نے بتایا ہے کہ اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے دو ملزموں کی گرفتاری کے ساتھ اس معاملے میں گرفتار کیے گئے افراد کی تعداد چھے ہو گئی ہے این آئیے کی تحقیقات کے مطابق یہ افراد ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے اور انہوں نے ممنوع دہشتگر تنظیم کو لوچسکس مدد فراہم کرنے کے لیے مل کر سازش رچی تھی پچھلے سال جنوری میں چار ملزمین کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب مقام پولس نے ہتھیار اور گول بارود ضبط کیا تھا حکام نے آج دبائی میں مہادیو بیٹنگ ایپ کے اہم پروموٹرز میں سے ایک سورپ چندرکر کو گرفتار کیا ہے چندرکر مہادیو بیٹنگ ایپ اسکیم کا مبینہ سرغنہ ہے جسے پچھلے سال انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے ذریعے جاری کیے گئے ایک ریڈ کارنر نوٹس کے بعد گرفتار کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق حوالگی کا عمل پہلے ہی شروع کیا جا چکا ہے اور ایسا امکان ہے کہ چندرکر ایک ہفتے کے اندر بھارت واپس آ سکتا ہے یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں جمہ کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے عمر عبداللہ نے آج حکومت سازی کا دعویٰ پیش کیا ہے اور کانگریس سی پی آئی ایم اے آپ اور آزاد میمبران کی حمایت کے خطوط لیفٹینن گورنر منو سنہا کو پیش کیے میڈیا کے افراد سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے لیفٹینن گورنر سے درخواست کی ہے کہ وہ حلب برداری کی تقریب کے لیے تاریخ مقرر کریں تاکہ جمہ کشمیر میں حکومت تشکیل دی جا سکے بھارت نے لیبنان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت سیکیورٹی کی صورتحال پر لگاتار قریبی نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور اسے بلو لائن کے پاس سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر سخت تشویش ہے وزارت نے مزید کہا ہے کہ سبھی فرقوں کو اقوام متحدہ کے دائرہ کار میں رہ کر کام کرنا چاہیے اور اقوام متحدہ کی امن فورسز کے تحفظ اور ان کے منڈیٹ کے تقدس کو یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات کرنے چاہیے کل اقوام متحدہ کے ایک عدے پر نگرانی ٹاور میں ہوئے اسرائیلی ٹینک کی فائرنگ میں اقوام متحدہ امن فورس کی دو جوان سخمی ہو گئے تھے اقوام متحدہ نے علاقائی جنگ کی بڑھتی ہوئی پیجیدگیوں کو اجاگر کرتے ہوئے اس خلاف ورزی سے متعلق وارننگ جاری کی ہے اس دوران اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں واقع نور شمس پناگا گزی کیمپ میں فلسطینی ملیٹنگ گروپ اسلامی جہاد کے ایک آلہ کمانڈر محمد عبداللہ کو ہلاک کر دیا گیا ہے اسرائیلی فوج نے عبداللہ کو اس کے علاقے میں حملے کے لیے ذمہ دار قرار دیا ہے ایک ریپورٹ بھارت نے ایک سو بیس کلومیٹر بحری پٹی کے ساتھ سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشفیش کا اظہار کیا ہے یہ اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم کی گئی ایک حد بندی لائن ہے جو اسرائیل اور گولان کی پہاڑیوں سے لبنان کو الگ کرتی ہے وزارت خارجہ نے اس بات کو یقینی بنانے کو کہا ہے کہ اقوام متحدہ امن فورسز کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے یورپی یونین نے بھی ان کاروائیوں کی سختی سے مضمت کی ہے اور اسرائیل سے مانگ کی ہے کہ وہ اس کے لیے جواب دے ہو اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ امن فورسز پر حملے کا کوئی جواز نہیں ہے لبنان میں اقوام متحدہ اوبوری فورس نے کہا کہ اقوام متحدہ کے عملے کو جانبوز کر نشانہ بنانا بینالاقوامی انسانی حقوق کے قانون اور سلامتی کانسل کی قراردازوں کی خلاف فرضی ہے جو دوہزار چھے میں تشکیل دیئے گئے تھے تاکہ حضب اللہ اور اسرائیل کے درمیان مخاسمت کو ختم کیا جا سکے اقوام متحدہ کی اوبوری فورس کے ٹھکانوں پر انہم لوگ کا لگتار تیسا دین ہے جس کے بارے میں اقوام متحدہ امن فورسز نے اطلاع دی ہے کہ ان کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی طرف سے فائرنگ کی گئی ہے دوہے سے وینود کمار کی ریپورٹ کے ساتھ خبروں کے لیے میں حسین اقتر ہیروشیما اور ناکہ ساکی میں ایٹم بم کے حملے سے بچ جانے والے ایک جاپانی گروپ نیہون ہیدن کیو کو نوبل امن انام دوہزار چوبیس سے نوازا گیا ہے یہ گروپ ہبا کشا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور نیوکلائی ہتھیاروں سے پاک دنیا کے حصول کے تئین اس کی انتھک کوششوں کو بھی تسلیم کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس نے ثبوت کے ذریعے اس بات کا بھی اندیا دیا کہ نیوکلائی ہتھیار اب کبھی دوبارہ استعمال نہیں کیے جانے چاہیے اس نوبل امن کا اعلان آسلو میں نوروین نوبل انسٹیٹیوٹ میں کیا گیا ملک کے مختلف حصوں بالخصوص مشرقی بھارت میں درگا پوجہ تقریبات اپنے شغاف پر پہنچ گئی ہیں مغربی بنگال میں مہا اشٹمی اور مہا ناوی پورے جوش و خروش کے ساتھ منائے جا رہے ہیں دیوی درگا کا اشرباد لینے کے لیے لوگ مختلف پوجہ پندالوں میں جمع ہو رہے ہیں صدر جمہوریہ دروب دی مرمو نے آج درگا پوجہ کے موقع پر سبھی اہل وطن کو مبارک بات دی ہے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ درگا پوجہ برائی پر اچھائی کی جیت ہے اور ماں درگا کو طاقت کی اکلامت کے طور پر سمجھا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ تیوار دیوی درگا کو پوری طرح وقف ہے اور یہ سبھی مذہبوں کے مابین اتحاد اور فہم کو فروغ دیتا ہے وزیراعظم نرین موڈی نے نوراتری کے نوے روز دیوی صدھاتری کی پوجہ کی تیرے پورا میں مہا اچھنوی کے مقدس موقع پر آج کماری پوجہ تقریبات منقض کی گئیں اگر طالع میں رام کشن مشن آشرب میں ایک مذہبی تقریب میں منقض کی گئی جہاں منطروں کے جاپ پوجہ اچنا اور ڈھول نگاڑوں کے ساتھ کماری لڑکی کی پوجہ کی گئی تفصیل ہمارے نامانگار سے ہندو مذہب کے صحیفوں کے مطابق کماری پوجہ دیوی کالی کے ذریعے کولاسور کو ہلاک کیے جانے کی یاد دلاتی ہے کماری پوجہ دیوی درگا کی طاقت ہمت اور خوبیوں کی علامت ہے اٹھارہ سو اٹھانوے میں سوامی ویوے کانند نے درگا پوجہ کے دوران کماری پوجہ کی تھی انہوں نے جمع کشمیر کے سری نگر میں واقع کھیر بھوانی مندر میں ایک چار سالہ بچی کی دیوی کے روپ میں پوجہ کی تھی اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر پاکستان میں کم سے کم بیس نابارک بچے ہلاک اور آٹھ دیگر اس وقت زخمی ہو گئے جب نامالوم مسلح افراد نے آج صبح بلوچستان صوبے کے دکی علاقے میں کوئلے کی ایک کان پر حملہ کر دیا دکی کے ڈسٹک چیئر وین حاجی خیراللہ ناصر کے مطابق حملہ آوروں نے حملے میں حد گولے اور راکٹ لانچروں کا استعمال کیا خاص خاص خبریں ایک بار پھر بھارت اور لاوس نے دفاعی تعاون اور کسٹم سمیت مختلف شعبوں میں چھ سمجھاؤتوں پر دستخط کیے ہیں وزیراعظم نرید موڈی نے وینٹیان میں مشرق ایشیا سرورا جلاس سے خطاب کیا سائبر بحری اور خلا کے شعبوں میں تعاون کو مستحقم کرنے پر زور دیا وزیراعظم نرید موڈی نے آپریشنل تیاریوں اور صلاحیتوں کے آلہ میارات کے لیے فوج کی ستائش کی ہے بھارت نے لیبنان میں سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور ملک بھر میں نوراتی کی تقریبات اپنے شباب پر ہیں اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا